اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید شعب الدین اور اس وقت میں منگورہ بائی پاس پر موجود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دریائے سواد کا یہ خوبصورت نظارہ ہے اور سورج بھی بادلوں کے ساتھ آنکھ مچھولی کر رہا ہے بادل بھی چائے ہوئے ہیں کہی کہی پہ اور یہ اگر آپ دیکھیں تو دریائے سواد کی کنارے اس وقت چونکہ اثر کا وقت ہے تو لوگوں کا ایک غم جفیر ہے بڑی تعداد میں لوگ اس وقت آتے ہیں اور دریائے کنارے اس وقت کو گزارتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے لوگ یہاں پہ آکے آرام کرتے ہیں اور اس موسم کے مزے لیتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس دریائے سواد کے بہاؤں میں گرمیوں میں غر معمولی اضافہ ہوتا ہے اور مسلسل دریائے میں ڈوبنے کے اطلاعات بھی محصول ہوتے رہتے ہیں گزشتہ دو تین دنوں میں بھی چار پانچ دوبنے کے واقعات رنما ہوئے دو نوجوان زندگی کے بازی ہار گئے اور پریسکی اور سواد کے ڈسٹرک امرجنسی آفیسر ملک شردیل خان کے مطابق سال دوازار اکیس سے لے کے اب تک جو ڈیٹھ سال کا آرسہ ہے اس دوران چیتر دوبنے کے واقعات رنما ہوئے ان میں سے صرف سترہ بندوں کو بچا لیا گیا ہے جبکہ انچاس افراد جو ہے وہ دریائے میں ڈوب کر زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اس طرح کی مسلسل واقعات رنما ہونے کے بعد زلہ انتظامیہ کی جانب سے دریائے سواد کے کنارے بیٹنے گومنے اور نہانے پر پابندی آیت کی گئی ہے لیکن اب بھی لوگ میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں یہ لوگ بلکل دریا کے اس خطرناک حصے پہ بیٹے ہیں کہ یہاں پہ کٹاؤ ہو سکتا ہے اور اگر پانی کا بہاؤ معمولی سا تیز ہو تو یہ لوگ خدا نہ خاستہ حاج سے کاشکار ہو سکتے ہیں یہ تصویر کشی یہ جو لوگ جو ہیں یہاں پہ تصویر بناتے ہیں تصویریں بناتے ہیں یہ بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ بسا اوقات سلفیاں لیتے ہوئے بھی لوگ دریا کے تیز بہاؤ کے نظر ہو جاتے ہیں تو یہ دریا سواد ہے نظار دل فریب ہے موسم سہانہ ہے یہ جو سائٹ وے لوگوں کیلئے بنائے گئی جگہ ہے تو چاہیے یہ کہ لوگ جو ہیں دریا سے دور رہیں اور یہ جو واکنگ ٹریک ہے جو لوگ یہاں پہ آتے جاتے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہی ہیں تو یہاں پہ اگر لوگ گھومیں پھریں بیٹھیں تو لیکن دریا سے جو ہے وہ دور رہیں کیونکہ سیلفیاں لیتے ہوئے نہاتے ہوئے یا دریا کی کنارے بیٹھ کے پاؤ پسننے سے حادثات رنما ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے اپنی جانے گواں بیٹھتے ہیں تو یہ کچھ لوگ ہیں اب بھی جو دریا کے بلکل قریب بیٹھے ہیں اور یہ ان کی لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آگی بھی یہاں پہ کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں جو بلکل دریا کے بیچ جو پڑے پتر ہیں پتر اوپر بھی کچھ لوگ بیٹھے نظر آ رہے ہیں یہ بھی خطرناک ہے تو لوگ کو چاہیے کہ دریا سوات کے مزی ضرور لے یہاں کے موسم کے مزی ضرور لے لیکن خدا رہا ان لہروں سے کھیلنے کا کسی بھی صورت جو ہے سوچے بھی مت کیونکہ یہ جو ہے یہ خطرناک ہے لوگ جو ہیں دریا میں ڈھوپتے ہیں دور سے نظارے کرے دور سے کڑے ہو کے بیٹھ کے تصویر کشی کرے لیکن دریا کے اندر جا کے دریا کے درمیان میں جا کے یا بالکل کنارے پہ جہاں پہ کٹھاؤ کا خطرہ ہو وہاں پہ نہ جائے یا جو دریا کے کنارے پڑے پتر ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ جا کے تصویریں نکالتی ہیں یہ بھی خطرناک ہے تو خاص کر جو بچے ہیں اور جو نوجوان ہیں ان کو جو ہیں سب سے زیادہ احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ یہ خطرناک ہے یہ نظارے ہیں دل فریب نظارے ہیں دور دور سے بھی ان نظاروں سے لطف اٹھائے جا سکتا ہے تو گزاری چیئے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ دریا کے کنارے یا دریا کے کنارے جو واکنگ ٹریک ہے یہاں پہ آکے بیٹھے لیکن دریا کے بیچ میں نہ جائیں اور خطرناک لہروں سے بچے نہانے سے اجتناب کریں کیونکہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ نظارے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دور سے یہ نظارے کے جا سکتے ہیں لیکن دریا میں جا کے اور دریا کے اندر جا کے یا نہا کے یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کچھ بچے نظر آ رہے ہیں کہ وہ نہانے کیلئے دریا میں اترے ہیں جو بلکل ان کیلئے خطرناک ہے یہ دریا کا حسن ان پتروں کے پہاڑوں کی وجہ سے مان پڑ گیا ہے کسی حد تک اب یہاں ہریالی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے رید بجری نکالنے پر پابندی آئیت کی گئی ہے تو اس لئے یہاں پہ ہریالی اور سبزہ ہے یہ اب دیکھیں بچی بھی ہیں جو دریا کے بلکل ان کنارے پہ جا کے مزہ لے رہے ہیں لیکن سب سے جو خطرناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دریا کے قریب کیوں جاتے ہیں اتنے قریب کیوں جاتے ہیں کہ حادثات رونما ہوتی ہیں لوگ کو احتیاط برتنی چاہیے موسیقا